جیس سٹوڈنس اسلام علیکم کل سے ہم لوگوں نے کلاس ٹین فیزکس پڑھنا شروع کی تو ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر ون میں پڑھا کہ کسی بھی کمپیوٹر پروگرام کو حل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس فالو کرنے پڑھیں گے یہ نائن سٹیپس ہم لوگوں نے کل پڑھے تھے اب ان کی ڈیٹیلز ہم نے شروع کی تھی یہ سب سے پہلے تھا پرابلم ایڈنٹیفیکیشن یہ ہم نے پڑھا کہ اس میں ہم کیا کریں گے پروگرام کو ایڈنٹیفائی کریں گے کہ ہے کیا کچھ irrelevant information ہوں گی تو انہیں cut off کر دیں گے specify requirements ہم نے پڑھا کہ software related requirements ہکٹھی کریں گے اس کے علاوہ ایک ہم requirement documents بنائیں گے جس میں سسٹم کے features ہوں گے analyze the problem اس میں ہم نے کہا کہ ہم پروگرام کو decompose کریں گے چھوٹے حصوں میں ٹکڑوں میں اور بڑے پروگرام پر فوکس کرنے کے پر چھوٹے حصوں پر فوکس کیا جائے گا آج ہمارے پر جو next step ہے وہ ہے design algorithm intra flowchart اس step پہ ہم کیا کرتے ہیں اس step پہ ہم design کرتے ہیں algorithm کو order کرتے ہیں flowchart so simple آپ اس کی definition میں کیا لکھیں گے at this step we design algorithm intra a flowcharts اب یہ algorithm اور flowcharts ہوتے کیا ہیں یہ algorithm کی definition آپ یہاں سے یاد کے لیچے کا page number four سے algorithm کیا ہوتا ہے algorithm is a finite set of steps which is followed to accomplish a particular task an algorithm must be clear finite and effective اب یہ in general ہوتا کیا ہے آپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ایک list بنا لیں to do list کہلیں اسے اسے ہم کہیں گے algorithm say for example آپ نے کہیں پیکنک پہ جانا ہے تو آپ اس کے لیے ایک plan layout بنا لیتے ہیں کہ صبح ہم 6 بجے اٹھیں گے 6.5 بجے تک dress change کریں گے 7.5 بجے تک ہم اپنا lunch وغیرہ collect کر لیں گے 7.5 بجے ہم نے school پہنچنا ہے 8.5 بجے بس چلے گی 9.5 بجے flowchart پہ ہوں گے flowchart پہ ہوں گے تو جو آپ نے تمام کے تمام مراہرز کی list بنا لینا اسے ہم کہیں گے algorithm تو کمپیوٹر میں بھی جب آپ نے کوئی پروگرام بنانا ہے تو پہلے آپ انگلیش میں یا اردو میں لکھ لیتے ہیں کہ یہی یہ steps involved ہوں گے انہیں steps کو ہم follow کریں گے تو ہمارا یہ والا کام ہو جائے گا تو یہی بات یہاں پہ بتائی جاری ہے کہ یہ finite set of steps ہوں گے اگر accomplish کریں گے تو آپ نے particular task پورا ہو جائے گا اس کے بعد بات تھی flow chart کیا ہوتی ہے flow chart آپ لوگ کےی نمبر 8 سے یاد کریں گے اتنا سا یاد کے لیچے گا flow chart is the pictorial representation of algorithm it is way of visually presenting the flow of data the operation performed within the system and the sequence in which they are performed جیسے آپ لوگو نے algorithm میں مراہل کو لیکھ لیا انگلیش میں sentence کی شکل میں کہ step one یہ ہوگا step two یہ ہوگا تو اسی کو اگر ہم diagrammatical شکل میں diagram کی شکل میں ڈھال لیں تو اسے ہم کہتے ہیں flow chart تو ہم واپس چلتے ہیں اپنے main point پہ جی تو ہم بات کر رہے تھے design algorithm and draw flow chart تو اس میں ہم simply صرف اتنا سا لکھیں گے کہ at step we design algorithm and draw flow chart اس کے بعد algorithm flow charts کی definitions لکھیں گے اب computer program کوئی سا بھی اٹھا کے دیکھ لیں فرض کریں ہم ایک سادہ سا program لیتے ہیں جو دو نمبروں کو add جمع کر رہے تو وہ دو نمبروں کو add کیسے کرتا ہے سب سے پہلے آپ اسے data دیتے ہیں 3 اور 5 calculator کیا کرتا ہے اس پہ calculations and display results تو زیادہ در جو computer algorithm ان میں یہی steps involve ہو جائیں کے اب جب آپ algorithm بنا لیں گے تو اس میں کوئی غلطی کا chance ہو سکتا ہے کہ نہیں تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کچھ mistakes تو نہیں ہے یہ algorithm کو چیک کرنے کا مرحلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں desk checking یہاں سے یاد کریں گے is the process of carefully observing the working of an algorithm on the paper for some test data جو آپ algorithm ہے اس کے working کو چیک کرنی ہے اب algorithm آپ نے کھا پہ لکھا تھا computer پہ 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 لکھا تھا تو testing بھی جو لازمی سی بات ہے paper پہ ہی ہو گی test data پہ program کی definition یہ آپ لوگ نے 9 پہ پڑھا تھا وہ ہی آپ نے دوبارہ سے یاد کر لینی ہے draw the flow chart اس میں بھی simple اتنا ہی ساری لکھیں گے at this step we draw the flow chart اور flow chart کی definition لیں گے لیں گے لیں گے تھینک یو بیٹا آج آپ لوگ اتنا ہی یاد کر لیں گے اللہ